اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاصم اور آپ کو اپنے چینل یہ نالج پہ خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ہماری آج کی ویڈیو جو ای آر پی سسٹم کے بارے میں ہے ای آر پی سسٹم ایک ایسے سافٹ ویر کو کہا جاتا ہے جو آپ کی تمام کور بزنس ایکٹیوٹیز جس میں فائننس، یومن ریسورس، مینوفیکچرنگ، آپ کی سٹاکنگ یعنی آپ کا انونٹری سسٹم، پروکیورمنٹ، سیلز، مارکیٹنگ ان تمام چیزوں کو ون لوکیشن کے یا ون سینٹرلائز لوکیشن کے اوپر اس کو آٹومیٹ کر سکے بزنس ایکٹیوٹیز کو آٹومیٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں بہت سے سافٹ ویرز آویلیبل ہیں جس میں اوریکل فائننشل، ماہوک، کوئک بوکس، پیچٹری اور ٹیلی اس طرح کے کافی سارے سافٹ ویرز موجود ہیں ہم آپ کو جس سافٹ ویر کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کا نام ہے کوئک بوک انٹرپائز سلوشن اور یہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے بہت سے ممالک میں یوز ہوتا ہے اور انوینٹری بیسٹ ایکٹیوٹیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا سافٹ ویر ہے جو ہم آپ کو سکھیں یہ سافٹ ویر کلک کرنے کے بعد آپ create a new company فائل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک انٹرپیس اس طرح کا کھل جائے گا اس کو آپ آگے start کریں start کے بٹن پہ کلک کریں یہاں پہ آپ اپنا company کا اپنا business name جو ہے وہ یہاں پہ enter کریں گے اس جگہ کے اوپر complete business name enter کریں enter یہاں پہ آپ industry type enter کریں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس industry سے related جو بھی آپ کا chart of account ہوگا وہ system خود آپ کو guide کر دے گا اس بارے میں لیکن اگر آپ chart of account خود بنانا چاہ رہے ہیں خود create کرنا چاہ رہے ہیں اور تو آپ اس step کو skip کر سکتے ہیں میں بھی اس step کو صرف آپ کے لیے یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں در وقت میں اس step کو skip کروں گا اور اپنا chart of account خود create کروں گا آپ کو lesson number two کے اندر آپ کی جو بھی industry ہے وہ یہاں سے related industry select کریں اور یہاں پہ آپ business type select کریں business type میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ individual business ہے partnership business ہے یا limited liability company ہے یا NGO edges type کا بھی یہاں پہ آپ ntn number ڈالیں گے then اس کے لئے یہاں پہ business address enter کریں گے یہ وہ business address ہوگا ہے جو آپ کے تمام documents in my series receipts وغیرہ پہ پہ اپیئر ہوگا تو complete business address جو ہے وہ یہاں پہ آپ enter کر دیں گے یہاں پہ city enter کریں گے country میں آپ other enter کریں گے کیونکہ ہم USA میں نہیں ہیں تو ہم یہاں other country میں enter کریں گے یہاں پہ آپ phone number enter کریں گے اور اس کے بعد یہ start company پہ کی گیا کلک کریں گے یہ اب جو آپ کے سامنے sign appear ہو رہا ہے یہ ہے بتا رہا ہے آپ کو کہ database create ہو رہی ہے back end کے اوپر یہ one time company file create ہوگی اس file کو create ہونے کے بعد یہ تو ایسا time لے گی یہاں پہ create ہونے میں اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اس کو d drive پہ save کریں کیونکہ c drive میں save نہ کریں کیونکہ c drive کسی بھی format کی صورت میں پھر یہ completely destroy ہو جائے گا آپ کا data تو آپ اس کو d پہ save کریں یا کسی portive device کے اندر بھی آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو ایسا time لے گا یہ create ہونے میں اب یہ آپ کے سامنے window open ہوئی ہے اس کے اندر آپ کے پاس تو options آ رہی ہیں اس میں آپ نے products اپنی create کر سکتے ہیں اپنی services create کر سکتے ہیں vendor customer create کر سکتے ہیں bank account create کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو بھی create نہ کرنا چاہیں جس طرح میں بھی ان کو create نہیں کر رہا ان کو next lessons میں cover کریں گے تو آپ یہاں پہ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت میں بھی create ہو سکتا ہے یہ آپ کے سامنے کو ایک ٹوک کا home page ہے جس کے اوپر آپ کو مختلف قسم کے options نظر آ رہے ہیں database create کرنے کے بعد آپ کو یہ options نظر آئیں گے ان تمام options کو ہم next videos کے اندر discuss کریں گے ہر ویڈیو میں جو بھی related آپ کا icon ہوگا اس کو address کریں گے اس میں ہم no کو click کرتے ہیں یہ مختلف قسم کی یہاں پہ جو ہیں options آ رہی ہیں یہ فائل کے اندر یہ تمام options کو ہم وقتاً فوقتاً discuss کریں گے اپنی ویڈیوز کے لئے یہ اب get کا item ہے کوشش کریں گے اس کو click نہ کریں اس طرح یہ database create ہوگی یہ تھا ہمارا آج کا lecture ہمارا آج کا لگا ہے آپ کو معلوم ملکے لگا آپ کو معلوم ملکے لگا اس کو like کریں اس کو share و موطے کو شہر کریں تو آپ کو معلوم ملکے پر پسے ہوگا ہے تیچو